بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین میں ساتھ اکتوبر ہے اور دن ہے جمعہ کا اس ٹائم عمران خان کے ساتھ صرف وکلا کھڑے ہیں بار اسوسییشنز بار کی مختلف تنظیمیں عمران خان کے اپنے وکلا جو پچھلے تقریباً چار پانچ مہینوں سے ہر وقت عمران خان کے دفاع کے لیے موجود ہے کیونکہ اس ٹائم وکلا کے علاوہ ہر شخص کے اوپر دباؤ ہے وکلا کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اسی وجہ سے عمران خان کے ساتھ اس ٹائم وکلا برادری کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ زبردست کام کر رہی ہے یعنی یہ تمام تر صورتحال جانتے بوچھتے ہوئے کہ پاکستان کی عدالتیں مینج ہیں پاکستان کے ججز مینج ہیں میڈیا مینج ہیں یعنی تمام چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے اس کے باوجود جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے جو اصل مقصد تھا عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا ابھی تک عمران خان کے وکلا نے وہ مقصد حاصل نہیں ہونے دیا وہ کامیابی حاصل نہیں ہونے دی جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پانچ اگس کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا جو خواہش ہے نواز شریف کی خواہش ہے پاکستان میں مختلف سیاستدانوں کی خواہش ہے طاقتور اداروں کی خواہش ہے ابھی تک وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی عمران خان کے وکلا اس خواہش کے پورا ہونے کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر عمران خان کے وکلا نے اب تک کا سب سے بڑا پتہ پھینگ دیا ہے اب تک کی سب سے بڑی گیم ڈال دی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کے وکلا زبردست کام کریں دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم وکلا کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں عثمان ڈار کیسے ایک دم کامران شاید کے گھر پہنچے انہوں نے انٹرویو دیا عثمان ڈار جیسا معاملہ وہ کل صداقت عباسی کے ساتھ ہوا وہ ڈان ٹی وی گئے ڈان ٹی وی میں انہوں نے عمران خان کے خلاف انٹرویو دیا لیکن آخری لمحات میں ڈان ٹی وی کی انتظامیہ نے وہ انٹرویو چلانے سے معذرت کر لی وہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے وہ انٹرویو پورا ریکارڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہ انٹرویو آنے اور نہیں ہوا کیونکہ ڈان ٹی وی کی انتظامیہ نے معذرت کر لی کامران شاید نے تو دنیا ٹی وی پر جس طریقے کا اسمان ڈار کا انٹرویو چلایا یعنی سب کو پتا چل گیا کیا ہو رہا ہے سب کو اس نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے لیکن عمران خان کے وقلہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی دو جدائے نہیں ہیں عمران خان کے وقلہ زبردست کام کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کل سے لے کر اب تک کوئی بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا مقصد کیا تھا عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے یا خواہش یہ ہے لوگوں کی نواز شریف اور تمام سیاستدانوں کی کنسیڈرنگ جو عمران خان کی پاپولیریٹی ہے کسی طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے یعنی عمران خان کے اوپر اس ٹائم تقریباً ایک سو اسی سے زائد کیسز ہیں ہر کیس ایسا ہے کہ پہلی سماعت میں ختم ہو جائے ہر کیس ایسا ہے کہ اگر عمران خان اور طاقتور اداروں کی آج صلح ہو جائے یعنی عمران خان آج وہ تمام چیزیں کرنے پر رضا مند ہو جائیں جو کچھ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو عمران خان کے اوپر یہ ایک سو اسی کیسز کل کے کل ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان مان نہیں رہے کیونکہ عمران خان ڈھیل نہیں کر رہے کیونکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اب یہ آزادی کی جدو جاہد جو ہے وہ جاری رکھوں گا اس وجہ سے یہ کیسز ختم نہیں ہو رہے تو معاملات یہ تھے کہ عمران خان کو ہر صورت الیکشن سے باہر کرنا ہے عمران خان الیکشن نہ لڑ سکے کیونکہ اگر الیکشن لڑیں گے عمران خان کی پاپولارٹی زیادہ ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے دوبارہ اقتدار میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دو سال میں جو کچھ ہوا جس طریقے کی پریکٹس کی گئی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا گیا یعنی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا تمام تر کیسز ماف کروائے گئے ان کی پوری راستہ بنایا جا رہا ہے یہ سارا معاملہ یہ پوری پلاننگ ختم ہو جائے گی اگر عمران خان دوبارہ اقتدار میں آگے اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان الیکشن نہ لڑیں اور عمران خان کے وکلہ نے کل ایک بہت بڑا کارڈ کھل دی یہ وہ کارڈ کیا ہے اس ٹیم توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نا اہلی ہوئی بھی ہے پائن سال جو ٹرائل جج ہمایوں دلاور نے جس قسم کا ٹرائل کیا اس کے اوپر ہم بہت زیادہ باتشیت پہلے ہی کر چکے ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ٹرائل دیکھا گیا لیکن خیر عمران خان کے خلاف احساس نہ دیا گیا عمران خان کو پانچ سال کے لیے نا اہل کر دیا گیا تین سال کی سزا دے دی گئی اب معاملہ کی ہیں کہ عمران خان کے وکلہ نے توشا خانہ کیس میں عمران خان کی نا اہلی ختم کروانے کے لیے بہت بڑا کارڈ کھیل دیا کیونکہ عمران خان کو توشا خانہ کیس میں زمانت پر رہا کر دیا گیا اب آپ نے یہ کیس سمجھنا ہے عمران خان کے خلاف توشا خانہ کیس چلا ایک ٹرائل کوٹ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اسلامباد ہائی کوٹ نے اس فیصلے کو اڑا دیا کہ جناب عمران خان کو زمانت پر رہا کیا جاتا ہے لیکن جو سزائیں ہوئی ہیں ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی جس پہ عمران خان کی نا اہلی ہوئی ہے چونکہ تفصیلی فیصلہ تحریری فیصلہ جاری نہیں ہوا اسلامباد ہائی کوٹ سے اس وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ نا اہلی ان کی ختم نہیں ہوئی کیونکہ الیکشنز ابھی ڈلے ہیں کیونکہ الیکشنز کا سمجھ نہیں آرہا کب ہوگا کب نہیں ہوں گے کب تک معاملات سیٹل ہوں گے کب تک یہ انشور کر لیا جائے گا کہ جناب اب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو گئی ہے اب عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے یا عمران خان کے خلاف اتنے کو کیسز بنا دی جائیں گے کہ عمران خان جنوری فروری مارچ باہر نہ آ سکیں تاکہ آرام سے چپ چپا کر جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں اس وجہ سے الیکشنز نہیں کروائے جا رہے اس وجہ سے عمران خان کو الیکشنز سے دور کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے عمران خان کے وقلہ نے کل درخواست دائر کر دی کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسس آمیر فاروق کے سامنے کہ جناب عمران خان کو توشا خانہ کیس میں زمانت پر رہا کر دیا گیا گو کہ وہ سائفر کیس کے اندر گرفتا رہے لیکن عمران خان کو جو توشا خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی وہ سزا بھی ختم کی جائے عمران خان کی ناہلی ختم کی جائے اگر عمران خان کے وقلہ کامیاب ہو جاتے ہیں گو کہ اس تمام تر چیزوں کے امکانات کم ہیں لیکن عمران خان کے وقلہ نے کم از کم اس نظام کو ایکسپوز کرنے کی ٹھان لی ہے کم از کم لوگوں کو یہ بتانے کی ٹھان لی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں عدالتیں ایک فرد واحد کے خلاف کام کرتے ہیں یعنی آپ دیکھئے کہ آج تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں عمران خان کو گرفتار ہوئے پانچ اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے آج دو مہینے بعد عمران خان کے وقلہ کی جو بنیادی درخواستی نا یعنی صرف درخواست یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان کو یکجہ کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ عمران خان کو زمانت پر رہا کرے پچھل دو مہینوں سے اس درخواست پر سماعت نہیں ہو رہی یعنی سماعت کس بات پر ہو رہی ہے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا اوپن کورٹ میں نہیں ہوگا ٹرائل عدالت کے اندر ہوگا یعنی غیر ضروری چیزوں کے اوپر وہ سماعت ہو رہی ہے جو اصل چیز ہے جو ایک شخص کا حق ہے کسی بھی ملزم کا عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو جو اس کا حق ہے اس کے اوپر جائے صاحب وہ سماعت نہیں کر رہے تو پاکستان کی عدالتیں کتنی آزاد ہیں یہ عمران خان کے وقلہ ہر گزر ٹپ دن کے ساتھ سامنے لاتے جارہے اب عمران خان کے وقلہ نے یہ جو نا اہلی ختم کرنے کی درخواست دائر کیا اس حوالے سے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں عمران خان کو اس کیس میں ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ توشا خانہ کیس پہ عمران خان کی زمانت ہو چکی ہے اسلامباد ہائی کورٹ یہ تیگ کر چکی ہے کہ جج ہمائیوں دلاور یعنی لوئر کورٹ کا جو ٹرائل تھا وہ فیر نہیں تھا اسی وجہ سے عمران خان کو زمانت پر رہا کر دیا اگر عمران خان کی نا اہلی ختم ہو جاتی ہے تو آئین پاکستان اور قانون یہ کہتا ہے اگر عمران خان کی اس کیس میں نا اہلی ختم ہو جاتی ہے اور عمران خان الیکشن لینے کے لیے اہل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے حضورِ والا کہ وہ جو پورا پلان تھا عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کا وہ جو پورا پلان تھا کسی طریقے سے میدان خالی رکھا جائے عمران خان الیکشن سے باہر ہوں کسی طریقے سے پاکستان تحریک اینساف الیکشن نہ لڑ سکیں عمران خان کے پاس کینڈی ڈیٹ نہ ہو وہ پورا پلان ہو جائے گا خراب اب تو یہ بات بھی کی جاری ہے کہ عمران خان کو اگلے الیکشنز کے مدر جو ہے وہ وکلہ کو ٹکٹے دینی چاہیے تاکہ وکلہ الیکشن لڑے اور ان کے اوپر کوئی احساس دباؤ بھی نہیں ہوگا جو سیاستدانوں پر ہوگا یا جو ایک سیول آدمی کے اوپر ہوگا یہ وکلہ الیکشن بھی آپ کو لڑ کر جیت کر دکھائیں گے تو وہ پوری پلاننگ جو ہے عمران خان نے ایک ہی سرپرائز میں ختم کر دی ہے جو پچھلے تقریباً ڈیٹ دو سال سے ان کے خلاف بننے تھی میں سوال سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹیل نیکس میں اللہ حافظ